اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ نہیں آپ اکیلی ہیں یہ ساری رودوں کوئی گپے لگا رہے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں پیکنک منا رہے ہیں گوہا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تنہا کہ نہیں میں اکیلہ نہیں ہوں ہم چار لوگ ہیں چار ہیں چار ہے چار ہے کہتا میں ہوں یہ کرام ان کاٹمی دو فرشتیں ہیں اور میرا اللہ ہے ہم تو چار بیٹھے ہیں آرام سے آپس میں بیٹھے ہیں راز و نیاز کر رہے ہیں ہم اکیلہ کہوں آپ کو غلط فیمی ہوئی اتنے جملے نے اس شخص کو دنیا سے آخرت تک پہنچا دی اس کی بصیرت کی آنکھ کھل گئی اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی اے اللہ والے تو نے کیا بات کی مجھے خود آخرت نظر آنے لگ دی اللہ والے چھوٹی زی بات کرتے ہیں انسان دنیا سے آخرت میں کود جاتا ہے ہمیں اکیلہ نہیں ہوں ہم تو چار ہیں ایک میں ہوں یہ کرامن کاتبین اور اللہ اور وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ والے اب یہ جو قرب محسوس کر رہے ہیں وہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے یہ قرب یہ قرب ولایت یہ ولایت کے نور سے وہ قرب محسوس کر رہے ہیں اسی کو وہ فراسد باطنیاں کہا جو اس کو نصیب ہے جب دوسرے پہ منقش ہوا تو دوسرے کی اندر کی آنکھ کھل گئے کہ یا اللہ یہ کیا بات کر دی واقعی ہے بات تو صحیح ہے اور آج ہم سب کو لون لی نس ہو گئی جنہوں پوچھو یہ میرا بچہ لون لی نس کا شکار ہو گیا لون فیر کرتا ہے گھر میں پھڑا بچے کہا روز شکاہتے ہیں سنتے ہیں ماما کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا ماما پلیز لیو می ایلون دار دروازہ بانتے ہیں پپا لیو می ایلون یہ کیڑا لیو می ایلون ان کا تم نے عقیدہ ایمانی نے بنایا کہ بیٹا عقیدہ کوئی مومن نہیں ہے یہ کرامن کاتبین یہ تو ہر جو کافر مسلم فاسق کے ساتھ ہیں کرامن کاتبین فرشتے زندہ سلامت اور ایسی حیات جو جاویدانی وہ تو مرتے بھی نہیں وہ تیرے ساتھ ہیں تین ہی ہو گئے اور اللہ کی ذات ہے چار لوگ الون کہاں سے ہو گئے ان کے قرق محصول وہ تمہارے قریب ہیں لیکن چونکہ وہ ہمارے قریب ہیں ہم ان کے قریب نہیں ہیں اس لئے ہم الون فیل کرتے ہیں اگر یہ یہ مراقبہ کر کے تصور باندھ لیں کہ وہ بھی ہمارے قریب ہیں اور ہم ان کے قریب ہیں تو پھر اس قرب کا ولو تو پھر وہ ہی اٹھائے گا جس کو یہ مزہ آ رہا ہے آج ہماری حادی ہے کہ اللہ تو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے قریب ہو یہ نہیں کہا ان کو پتا ہے یہ میرے نیرے کو نہیں پتا ہے کتے پھر دے میں ان کے قریب ہوں میرے قریب نہیں جیسے مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ اگر بیٹھیں آپ کے ساتھ کو نبینہ کھڑا ہے تو نبینہ جو ہے آپ نبینے کے قریب ہیں نبینہ آپ کے قریب نہیں ہیں کیونکہ آپ نبینے کو دیکھ رہے ہیں لیکن نبینہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تو آپ تو اس کے قریب ہیں وہ آپ کے قریب نہیں ہیں پس وہی ہے کہ آج ہم دل کے اندھے ہو گئے ہیں اللہ تو ہمارے قریب دل کے چونکہ اندھے ہیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں اس لئے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا اللہ کا قرب کہ اللہ ہمارے قریب ہے جبکہ اللہ کہتا ہے فینی قریب میں قریب ہوں اور اللہ کی اس کہنے کا آخر کو مطلب ہوگا میں قریب ہوں اور قریب کا لفظ عام ہے ہر بندہ جانتا ہے قریب کا مطلب اللہ ہمارے قریب ہے بس اس قربت کو محسوس کرنا اس کے لئے انسان کی ایک توجہ کی ضرور تھا کہ انسان توجہ کرے تو وہ محسوس کرے گا اور اس کا علاج میں نے بتایا کہ اللہ سے دعائیں کرنا مانگنا شروع کر دو اتنا مانگو اتنا مانگو کہ اللہ کی قربت محسوس ہونے لگے یار اللہ واقعی قریب کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ اتنا قریب ہوں کہ اجیبو دعوت دائی زادان قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا جب مجھ سے دعا کرتا ہے اتنا قریب دعا کرنے والی دعا ادھر کرتا ہے ادھر میں قبول کرتا ہوں اتنا قریب ہوں